اللہ وسلم دے براؤن آپ سب کے ساتھ ہو ہاں کے ساتھ بھی ہو ہمارے خدا سمسے کے زندہ خوش قبرے حضرت مطیق امتابے اے خدا مطیق امتابے اس وقت جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور بوہ زیتون پر بیت فجے کے پاس آئے تب یسو نے دو شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی تم ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ یہ خداون کو درکار ہے اور وہ جلد واپس کر دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی مارفل کہا گیا تھا بورا ہو اے بیٹی سہون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے یعنی بچے بلکہ لدو بچے پر پس شاگرد گئے اور جیسا یسو نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور وہ گدی اور بچے کو لے آئے اور کپڑے اس پر ڈالے اور وہ اس پر سوار ہوا اور حجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درکتوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور حجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے دعوت کے بیٹے کو ہوش آنا مبارک کہ وہ جو قدعون کے نام سے آتا ہے عالمِ بالا پر ہوش آنا اور جب وہ جرشلے میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے اور حجوم نے کہا یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کے خطائیں مواقع جائیں اے مسیح کے رسائے شو مسیح میں میری عزیزوں آج حاکمہ پنیسیہ بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خجوروں کے اتوار کو بناتی ہے جسے دوسرے لفظوں میں عزیتوں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے خداون یسو مسیح کی یہ بڑی خواہش اور تمنہ تھی کہ اپنے دکھ سہنے اپنے مسلوب ہونے سے پہلے یرشنم کا روح کرے اور خداون یسو مسیح اپنے دکھوں کو اٹھانے سے پہلے یرشنم میں داخل ہوتا ہے اور یہودی اور دوسرے لوگ بڑی شادمانی اور خوشی کے ساتھ یسو مسیح کا یرشنم میں داخلے کے لیے اتوار مدی اسے پہلے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں خجوروں کی ٹہنیاں لہراتے ہوئے اپنی چادروں کو بچھاتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہو شانہ ہو شانہ وہ باریک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہو شانہ آج اپادمہ پلیسی آر اسی واقعے کو یاد کرتی ہے کہ جب خداون جس مسیح کو والی ہانا طریقے سے یرشنم میں خوش آمدید کنا گیا آج ہم بھی خداون کے گھر میں آئے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور ان رسومات کو دہراتے ہیں تاکہ ہم بھی خداون جس مسیح کو اپنا بادشاہ اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے قبول کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہہ سکے تو آئیے ہم مل کر آج کسی عبادت میں شریک ہوتے ہوئے بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ ان تہنیوں کو لہراتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے ہم اسی طریقے سے اس طرح خداون جس مسیح یرشلم میں داخل ہوا خداون کے گھر میں داخل ہوں اور گیت گاتے ہوئے ہم جلوس کی شکل میں خداون کے گھر میں داخل ہوں گے اور سب سے پہلے آگے بچے اور پھر اس کے بعد خواباتی اور پھر اس کے بعد جو رہے وہ مرد حضرات جو رہے ہیں ان کے پیچھے ہوں گے اور جلوس کی شکل میں ہم گیت گاتے ہوئے خداون کے داخل ہوں گے جو رہے ہیں ملد حلی کیا خداون ڈجو رہے ہیں دو ڈجو رہے ہیں ویڈیو ڈجو رہے ہیں شکریہ